بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک چوری کی سنگین واردات ہوئی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ سنگین ترین واردات ہوئی ہے تو بے جا نہیں ہوگا یہ کیا واردات ہے ممکنہ طور پر کون یہ واردات کر سکتا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور پھر سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کی ایک مبینہ آڈیو لیگ یا آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں مبینہ طور پر جنرل صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ کسی مجلس محفل یا میٹنگ یا اجلاس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں میں نے مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا میڈیا سیاستدانوں کی آڈیو ہو ویڈیو ہو ٹیلی فون ریکارڈنگ ہو اس کی تصدیق ہو نہ ہو اس کو چلا دیتے ہیں لیکن جہاں پر فوج یا آرمی چیف کا معاملہ آئے یقیناً مجھ سمیت ہر شخص کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے یہ جنرل باجوہ کی آواز ہے کسی اور کی آواز ہے باران یہ جو مبینہ آڈیو ہے اس کو بوجود ہم لوگ چلا نہیں سکتے جس طرح میں نے بتایا ہے لیکن اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک مرتبہ انہوں نے لاہور میں ریٹائرڈ فوجی افسران سے خطاب کیا تھا رمضان کے مہینے میں چار پانچ گھنٹے کا وہ کتاب تھا جس میں جو باتیں اس وقت جنرل باجوہ نے مختلف ریٹائر فوجی صاحبان کی جو آڈیوز سامنے آئی تھی جس طرح کی باتیں انہوں نے اس وقت کی تھی ایسے لگتا ہے کہ انہی کو دور آیا گیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ کی آواز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی آواز ہے بارہ اس میں وہ وہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان کو بہت سمجھایا کہ اپنی گورنس کو بہتر کریں اپنے ارکان اسیمبلی سے ملا کریں اپنے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں بزراہ ہیں ان سے ملاقاتیں کیا کریں اپنے اتحادیوں کو ٹائم کیا کریں بنجاب کی صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریں عثمان بزدار کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا لیکن وہ اپنی منمانی کرتا تھا یعنی عمران خان اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان بزدار کو عمران خان نے کھٹانے کا فیصلہ کر لیا ہمیں زبان دے دی جب علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہوا انہوں نے اس پر رضا بندی ظاہر کی علیم خان کو اسلام بات بلا لیا گیا لیکن اگلے ہی روز عمران خان مکرگے اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں مبینہ تو جنرل باربار یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ جناب آپ نے تمام اپنی طبانائیاں اپوزیشن کو دبانے میں لگا رکھی ہیں ملکی معیشت کی طرف خیال دیں جو طرز حکمرانی ہے جو گورنرس ہے اس کو بہتر کریں ورنہ آپ کے لئے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے اور آپ دن بہ دن تنہا ہو رہے ہیں اور آپ کے لئے یہ اچھی بات نہیں ہے یعنی وہ کہنا یہ جا رہے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے بلاخر ان کے اتحادی ان سے الگ ہو گئے ان کی پارٹی کے اندر ان کی محالفت شروع ہو گئی عثمان بزدار سب سے بڑی وجہ ہیں ان کا اپنا رویہ اپنی جگہ تو یہ وہ آڈیو ہے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر انہی کی آڈیو ہے اور پی ٹی آئی کے کسی حامی نے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو جاری کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جالی آڈیو ہے جو پی ٹی آئی کے سرکلز یا پوٹرز کی طرف سے جاری کی گئی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جالی آڈیو ہے اصلی آڈیو ہے کیونکہ جنرل باجوہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بہت کام لوگوں نے ان کا خطاب سنائے خاص طور پر چند ایک صحافی ہوں گے چند سیاستدان ہوں گے جن سے بالمشافہ طور پر انہوں نے ملاقات کی ہوگی وہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ جنرل باجوہ کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے کیونکہ ہم لوگ اس بات کا تجزیہ نہیں کر سکتے کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے ایک چوری ہوئی ہے اور چوری کی بہت سنگین واردات ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ رات جو ہے وہ کابینہ کا ایک ہنگامی یا خصوصی اجلاس ہوا اس چوری کے حوالے سے اب چوری کیا ہے وزیراعظم کو یہ بتایا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس میں وہ جو سائفر مراسلہ جس کا ذکر عمران خان ستائیس مارچ سے کر رہے ہیں اور مختلف تقریروں میں وہ جو بیانیاں ہیں اب تو میرا خیال ہے اس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ساری قوم جانتی ہے قوم کیا پوری دنیا جانتی ہے جن کو پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی دلچسپی ہے تو وزیراعظم کو بتایا گیا کہ جناب وہ جو سرکاری جو فائلیں ہوتی ہیں وزیراعظم ہاؤس کی ان میں سے وہ مراسلہ غیر ہے مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ جناب مراسلہ جب آتا ہے یا کوئی بھی افیشل ڈاکومنٹ آتا ہے وزیراعظم ہاؤس میں تو اس کا اندراج کیا جاتا ہے ایک لاغ بک ہوتی ہے کوئی خط آئے کوئی ریجسٹری آئے کوئی ڈاکومنٹ آئے کوئی بھی چیز آئے تو اس کا اندراج کیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلان دن فلان اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلان ڈپارٹمنٹ سے شخصیت سے وزارت سے آئی اس کا اندراج کیا جاتا ہے اب اس کا اندراج موجود ہے اندراج کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ریکارڈ میں موجود ہے لیکن جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو وہاں سے وہ مراسلہ غائب ہے اب یہ مراسلہ کون غائب کر سکتا ہے اب جو وزیراعظم ہاؤس کی جو فائلیں ہوتی ہیں وہ بڑی حساس نویت کی فائلیں ہوتی ہیں اس میں یہ تو معمولی ایشوز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی داخلہ کے سیکیورٹی کے سیکیورٹی کا قشو تو معمولی نہیں ہے یا وزارت خارجاز کے اور بہت سے حساس نویت کے معاملات ہوتے ہیں دہشت کردی کے معاملات ہیں مختلف ممالک خاص طور پر انڈیا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں ہمارے نیوکلئر ایسٹس ہیں ڈیفرنس کے حوالے سے دفاعی معاملات ہوتے ہیں یہ تمام فائلیں جو ہیں بڑی خفیہ رکھی جاتی ہیں اور ان تک ہر ایک شخص کی رسائی نہیں ہوتی اور ہماری معلومات کے مطابق جو چھانبین ہم نے کی ہے کہ دو اشخاص کی رسائی براہ راست ان تک ہوتی ہے ایک وزیراعظم اور دوسرے وزیراعظم کے پرینسپل سیکٹری اور تیسرے جو وزیراعظم ہاؤس میں جو ریکارڈ جہاں پر مرتب کیا جاتا ہے وہاں کے ہیڈ اب اس پر وزیراعظم نے یا کابینہ یا وزیراعظم کی صدارت میں کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بڑی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کابینہ کے ہدایت پر وزیراعظم نے ایک انکواری کمیٹی قائم کیا ہے اب یہ بڑی دلچسپ کمیٹی کی بات بھی آپ کو بتاؤں گا یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے جناب اس میں وزیر داخلہ ہوں گے اس میں وزیر خارجہ ہوں گے اس میں وزیر قانون ہوں گے دیگر جو ادارے ہیں وزارت خارجہ قانون اور داخلہ ان کے عالی حکام ہوں گے یہ وزیراعظم ہاؤس کا بھی ظاہر ہے کوئی نو کوئی پرینسپل سیکریٹری ہوگا اور این ممکن ہے وزیراعظم خود اس کی صدارت کرے اس کمیٹی کی تو وہ یہ تیم کرے گا کہ جناب کیونکہ کابینہ میں اس بات اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید یہ جو چوری کی گئی ہے یہ اس میں دو اشخاص ملوث ہو سکتے ہیں یہ وزیراعظم سابق وزیراعظم امران خان اور ان کے پرینسپل سیکریٹری اس وقت جو تھے آزم خان بہرحال یہ تیم کرے گی کہ کون ذمہ دار ہے پھر ان کے خلاف افیشل سیکریٹ ہے کیونکہ یہ سنگین ترین معاملہ ہے سنگین ترین چوری یا جرم ہے اگر ہوئی ہے کہ کوئی بھی وزیراعظم وہاں سے کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس لائب کر دے یا اس کا پرینسپل سیکریٹری اب اس کے بعد پھر تیم کیا جائے گا کہ جناب اگر یہ امران خان اور ان کے سابق پرینسپل سیکریٹری یا کوئی اور اس کا زمدار ہے تو ان کے خلاف بقاعدہ افیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا کمیٹی کی میں جو بات کر رہا تھا تو وہ یہ ہے کہ ماضی میں دو کمیٹیاں زرقی بن چکی ہیں ایک اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پچیس مئی کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور توشہ خانہ کے حوالے سے کمیٹی بنی ہیں فارن فرنگ کے حوالے سے کمیٹی بنی ہیں اداروں کو دھمکانہ کے حوالے سے کمیٹی بنی ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے جس معاملے پر کمیٹی بن جائے سمجھ جائیں کہ وہ مٹی پاو پالیسی ہے کمیٹی میں معاملہ گیا تو دھم گیا امید ہے اس کمیٹی کی پارشاعت سامنے آئیں گی اور ان کی روشنی میں پھر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت میں خاص طور پر ہمارے وزیراعظم شہباز شریف میں اتنا دم خامیہ سکت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی دبنگ قسم کا ایکشن لیں لیکن آپ ذرا سوچیئے ان کی جگہ نواز شریف ہوتے ان کی جگہ مریم نواز ہوتی ہیں ان کی جگہ بلاول بھٹو زرداری ہوتی ہیں یا پیپلز پارٹی کا کوئی وزیراعظم ہوتا وہ اب تک بہت سے معاملات میں عمران خان کے خلاف ایکشن لے چکا ہوتا ہمارے وزیراعظم اور ہمارے رانس ناولہ کی سربراہی بھی وہ جو ایک پھس پھسا سا مقدمہ درج کیا گیا جناب دہشتگر دی وہ پوری دنیا نے کہا جی عمران خان کو دہشتگر بنا دیا اٹھا آپ کے لئے رسوائی اور صبح کی اور کیا کہتے ہیں شرمنگی کا باعث بنا وہ مقدمہ تو امید ہے کہ اس معاملے کی تحق تک پہنچا جائے گا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کبھی وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیگز ہو رہی ہیں کبھی وہاں صفائیوں سے ختم راسلے جو ہیں وہ چوری ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ جی اس کا ذمہار پون ہے تو کل کو ہمیں پتہ چلے جی کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ جی وہاں سے وزیراعظم غائب ہو گئے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے پہلے بھی وزیراعظم کوئی بھی شخص وزیراعظم ہاؤس میں جاتا تھا تو وزیراعظم ہوتا تھا وہاں سے جب وہ غائب کر دیا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا جی فلان جیل میں ہے فلان ریسٹ ہاؤس میں اب وہ ملک کا وزیراعظم نہیں رہا بارک اللہ تعالیٰ ایسے حالات واقعات سے فیلحال تو پاکستان کو بجا کر رکھے فلان نہیں ہمیشہ لیکن فلان بجا کر رکھا ہوئے اللہ سے دعا کریں آپ بھی اور ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خصوصی رحم و کرم کرے آمین فلان مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ